حلی کی ولایت کی خطہ حسین کی چار سال کی معصومت سے شام کے بازار میں کسی عورت نے سوال کیا بی بی تو تو چار سال کی ہے بی بی آپ کے گوشت بارے اکسار زخمی کیوں ماتم کر کے شبیر کی بیٹی کہتی ہے دادے کی ولایت بچا رہی ہے جس حلی کی ولایت پہ سکینہ تماتے کھاتی رہی اسے چھوڑی نہ واہ 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 پردے ہو میری مہیں میں نے آپ کے جو ہائے کر کے رو رہی ہو جوان سلامت رہو جو اتنا فضائل سن کے بھی ہائے کر رہے ہو تھوڑا سا پڑھنا ہے جنازہ برامد ہونا ہے غریب کا یہ وہ جنازہ ہے جس کو اٹھانے کے لیے ایک بیٹی گئی تھی ہے نہ روکنا ایک لکھ دا مجمع ہوئے نا میں ایک لکھ دا مجمع ہے تیسی سانو سنان تشریف لیا دی لیکن میں نے بی بی زینب دی لٹی چادر دی کا سامن جڑی علی دی زخمی دی شاہ میں جو ہوں دی ہے وہ جعفر میں سنان نہیں ہے وہ خود علم ہے غیر مولم ہے وہ تیری ہے سنان بستے آجوے جڑی آئی تیرے بستے بے ان اشار ہے جو خالی نک ہوئے اتنی ہے کریں جو بی بی تیری ہے سن لبے اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں خوصلہ خوصلہ گلوکھی یہ اور جناب زینب علیہ کا فرمان ہے حکم ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے تو ہے کہ علی کی بیٹی نے فرمایا جو بھی میرے بھائی حسین کی شہادت کے جملے پڑے وہ زمانے کو بتائے ضرور کہ میرے بھائی نے انہوں لکھ حرامیاں نے ان ماری ہے جنہوں کے سے بے وارث نمبریں صرف ہاتھ ماریہ دیا جڑے جوان بیٹھو ایک باری تاکہ صرف جی کرا جی کرا دو منٹ بھی نہیں پڑھوں گا حسنا میری ماں اور زلجنہ پر آمد ہو جائے گا جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا ہائے کرتے رہے نا تھوڑی تھوڑی جنگ نہروان علی کے زمانے میں ہوئی تھی چند جنگی قیدی حضرت مالک اشترن علی کی بارگاہ میں پیش کیے راضی تیرے سردار کا یہ زلجنہ نکلنا ہے یہ جتنی میٹھو انہوں خالی نٹ ہو رہی تو بابولا واہ جے جو منگانے اور مولا انہوں نے انہوں نے ضرور دے ہوئی تے مینو خیرات دے ہوئی جو میں صحیح طریقے نہ لفظ پہنچا ہوا تھے یہ ہائے کرن چند جنگی قیدی امیر المومنین کی بارگاہ میں مالک اشترن پیش کیے ایک قیدی کے چہرے پر علی کی نگاہ پڑی اتنا روح آئی علی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی گرے بان تک آنسوں آ گئے دامن بھیگ گیا علی کے کرتے کا تڑپ کے حضرت مالک علی کے قدم بھیات رکھ کے کہتا ہے اسی جملے پر پتا چلے گا کس کو خیرات ملے گی علی سے کہتے ہیں مولا اسے دیکھ کے کیوں روئے ہو علی فرماتے ہیں مالک تجھے نہیں پتا ہے اس حرامی کو شمر کہتے ہیں باہ 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 جائیں دے ہاتھ 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 ایک دفعہ سیرتے مار لیا جائیں جائیں دے جوان بیٹھے ہو بزرگ نامی ماتم کرنے دے خیرے جوانوں میں تکلیف پیو دینا نراز نہ ہو جائیں انوار جار حوصلہ کرے جائیں گا لوکی شروع ہو گئی ہے اسے شمر کہتے ہیں مالک قیدیوں کو کھانا کھلا پانی پلا صبح کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے کھائے ہو میں صدقے جمع حضرت علمہ دربندی علی رامہ لکھتا ہے آپ کی مقتل لکھنے والے علماء میں بڑا موتبر نام ہے وہ کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کرنا دونوں بھائی حسنائن قید خانے کے سامنے سے گزرے جس کی سلاخیں پکڑ کر بلا تشبیح یہ شمر کھڑا تھا اللہ کہہ رہے مر جائیں جا فردے تو آڑیا زندگی آؤں گے میں جملہ پتہ نہیں کیتے کیتے پڑے آئے تھے لوگ ہیں دی منت کیتے ہیں جارے دی گہرائی نو سمجھ سات قدم دونوں بھائی زندان سے آگے نکل گئے پیچھے سے شمر نے آواز دی جو آواز دی بس جگر چیر گیا شمر بلا تشبیح آواز دے کر کہتا ہے حسین بادشاہ آئے ہمیں پتر قربان کر آئینا آئے کرنہ لیا تو ہمیں پتر قربان کر آئینا جوان ماتمیتوں جڑے سردہ ماتم کرنہ لگے حسین بادشاہ جاتے ہوئے حسین کے قدم رکے حسن سے ہاتھ چھوڑایا حسن کہتے ہیں کدھر کہتے ہیں حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہا ہے جیڑی گل امیر کیتی ہے وہ بھی سون تو جیڑا جواب غریب دیتا ہے وہ بھی سون حسن آنڈے میں گل اپنی زبان کر لوں حسن آنڈے ساڑے ادھنے لکی وست ہے یہ تقریب دبے گہ رہتے ہیں ساڑے باپے دچنگی کہتی ہے بڑے پھرا تو ہاتھ چھوڑا آکے غریب امیر دے سامنے ہاتھ بارکیا دے ہیں سن تو ٹھیک کہن دے تیرائے دن آل کوئی واسطہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے یار کوئی راضی پہ ہوں دیئے تو ہٹے تھے جناب اے زائنہ پہ آلیا جو ہے پہ کر دیئے ورنہ کتے ہے نکل دیئے اے ہو میرا اللہ انا کھانو سلام ہے اجھے جیسے سمندر پڑ گیا ہے قتم ہو گیا میری مجلس چلدہ چلدہ حسین زندان دے قریب ہے تو اسی زاکروں مولا دے دعا کرے فرمیدن میں حسینہ کیا کھنا چلنے شیمرہ دے میں سنیا تو بادشاہ حسینہ دن تو سنیا نہیں میں ہاں کم دس تو میرے پتر ہو تو میرے جوان ہو توڑے سیرے جیسی ویکھی توڑے خوشیاں ویکھی ایسی سیر تھی ہتھ مارے آجے سینے تھی نا مارے آجے سینے آلا ماتم دس محرم نوکر بیٹھے ہیں جتنا ماتم یہ سرد ہے چونکہ اللہ مکہ زبین ہی آدھے زینب دا ماتم سردہ ہوند ہے حسین دا ماتم سینے دا ہوند ہے سیر تھی ہتھ ماری تاکہ جنازہ برامت ہو جائے ہاتھ بن کے بلادش میشے میں آدھے بابا انہوں سفارش کر میرے قیدہ آزاد کرا درمندی آدھے زندگی اچھ پہلی دفعہ حسین تیز قدمہ نال کوفہ دی دھرکی تکڑیا ہے چل دے چل دے حسین مسجد کوفہ داخل ہوئے آندے ہوئے حسین دے چہرے تیلی دی نگاہ پہیے علی فرمند المالک مسجد خالی کرا ہے آج میرے حسین دے آوان دے انداز بڑے عجیب ہے زندگی اچھ پہلی مرتبہ شبیر بابے دے ممبر دے سامنے بلا تشویات بنے پنیو یہاں تو حسین دے بے کہ علی ممبر تو اتریا نہیں زمین تے جڑے حسین اسی نے نا لا کے دے غیر آلیا کہ اللہ کیوں کر دے کم دس دعا کرو میں مر جائے اسی ہائے کرو ہاتھ بن کے حسین آدھے بابا دے نو میری بھینڈ زینب دی چاہتر دا وستہی شمر دے قیدہ آزاد کر دے علیہ آدھے نا وستہ بھی دے نا ہے دے قیدہ چھوڑانا قیدی اپی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان علی فرمہ در مالک ایک اللہ شمر نہیں سارے قیدی آزاد کر میرے حسین کہڑا روز روز مگڑا ہے حسین دے بوسہ دے کہ میرا بیٹا زندان دے دروازے تے رک جا جدن حرامی شمر گزرے نا انہوں اپنی ایک گل یاد کرائیں کہ جاں قیدہ تو چھوڑا ہے جنہاں ہے نہیں کر سکتا ہوں دے معافیے جا زندان دے دروازے تے حسین رک گیا قیدی گزر دے رہے اللہ راستہ سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے بے ودن و بے قفن دے سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے پیاسے دے غریب دے سلام کر دے رہے آخر تے شمر گزریا بلا تشبیح حسین نے شمر دہت پکڑیا اس حرامی دہ پتن کم بھی ہے یہ انہوں دے حسین میں آزاد نہیں ہائے ہو حسین انہوں دے گھبر آنے تیری وجہ تو سارے آزاد نہیں تو حسین میں نوں کیوں روکی مردہ جعفر ترائے کلہ حسین نے شمر نال کی دیا پہلی گلتے مسجد کوفہ جہاں دیوارہ ہل گئے دوسری گلتے علی مسجد چھوڑ کے زندان دے دروازے تے آگئے تیسری گلتے اللہ دے عرش تو لے کے بی بی زینب دے مسلح تک ہر چھے زلزلے چاہ گئی ہے تو حی کر یا نہ کر تیری مرضی دے گلے حسین شمر نوں پیان دے جے پیدا لے تے سواری دے ماں با 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 سیرتے ہاتھ مارے آجے گل مگئی ہے میری شبیع زلجناتی آ رہے تے سامنے لے آنا میں آخری جملیتے آ گیا شہادت حسین دی آ دے میں حسین دے کرم دے لپے سوڑا نا حسین آ دے جے پیدا لے تے سواری دے ماں آن دے نئی حسین پادشاہ دوسری گل حسین آن دے جے تیرے کور زا دے رہا نہیں کوئی درحم دینار دے ماں آن دے نئی حسین پادشاہ اٹھ کے مینو مار جا سیرتے ہاتھ مار شبیع آن دے جے پیاس آئے تھے پاڑی بھی لاما آن دے نئی حسین پادشاہ حسین آن دے سیرتے ماتب کریا جے حسین آن دے پھر ایک لمحہ رکھ میں تطہیر دی ہمیں لیے جو ہو کے آونا کھوڑی دیر تو بعد جو حسین آئے بلا تشبیع شبیع دے ہتھا تھے چھوٹا جا رمال شمر نو آن دے میری طرف توفہی رکھ شمر آن دے جاہے کی آن دے کھول کے میں تطہیر سکھوڑی آئے تھے اندر دو چھوٹے چھوٹے کنہ دے دورن تیرے رمال دے اندر محفوظ ہیں شمر آن دے دور مینو کیوں دے نے حسین آن دے تیری ایک چار سال دی بیٹی ہے انہوں میرے طرف دورن دے توفہ دے گی تشبیع یاد رکھ تشبیع پترہ نال ہوں دیے دیا نال نہیں کل کربلا دے میدان اچھ ایک میری چار سال دی سکینا حسین آن داد